بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج مسند مامعظم کا سبق نمبر 23 ہے اور اس سبق کے اندر ہم وضو کے کچھ مسائل کی تفصیل پڑھیں گے عزیز طلبہ سبق نمبر 22 میں ہم نے بیان و قیفیت الوضو کے تحت کچھ روایات کا ترجمہ ہم نے اور تشریح پڑھی تھی جس میں وضو کے آزا کو تین تین مرتبہ اس طرح کلی کرنے کو بھی تین مرتبہ اور جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنے کو بھی تین مرتبہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس میں مختلف طرق سے جو ہے وہ یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے تین تین مرتبہ جو ہے وہ آتھوں کو بھی دویا چہرے کو بھی دویا ناک میں پانی بھی ڈالا اور کلی بھی کی تین مرتبہ فرمایا حضر وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے چل کے جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ توضع مرتن مرتن یہ ولی روایت بھی ہے کہ ایک ایک مرتبہ آزا وضو کو دویا تو ان روایات کے تحت فقہہ نے چند مسائل کا ذکر کیا ہے کہ ان روایات سے جو مسائل جو ہے وہ مستمبت ہو رہے ہیں جن مسائل کا ذکر ہے اس میں فقہہ کا اختلاف ہے ان میں سب سے پہلا مسئلہ مسئلہ نمبر ایک وضو اور غسل میں مزمزہ اور اسنشاق کا حکم ہے مزمزہ کلی کرنے کو کہتے ہیں اور اسنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو تو اب وضو میں اور غسل میں اس کی کیا حیثیت ہے اس بارے میں فقہہ کا اپس میں اختلاف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں مزمزہ اور اسنشاق واجب ہے یعنی وضو میں بھی واجب ہے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور غسل میں بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں مزمزہ اور اسنشاق دونوں سنت ہیں یعنی وضو میں بھی سنت غسل میں بھی سنت مزمزہ بھی اور اسنشاق بھی یعنی کلی کرنا بھی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی جبکہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ مزمزہ اور اسنشاق دونوں جو ہیں یہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل میں فرض ہے فرائض میں شامل ہے غسل کے تو لہٰذا احناف کی جو غسل میں فرض کی دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّهَرُو یہاں پر مبالغہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ غسل کی تحارت غسل سے زیادہ ہے یعنی غسل میں اتنا مبالغہ کا سیغہ استعمال نہیں ہوا بلکہ غسل کے لئے اگر تم جنبی ہو گئے ہو یعنی غسل واجب ہے غسل فرض ہو گئے ہے تو اچھی طرح سے تحارت حاصل کرو تو یہ مبالغہ کا سیغہ لاکر بتا دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل میں فرض ہوگا مزمزہ اور اس انشاء کیونکہ وہاں پر زیادہ تحارت کی ضرورت ہے اسی طرح دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے بالوں کو دو اور جلد کو بھی یعنی جو بال ہیں ان کے نیچے بھی جنابت ہوتی ہے اچھی طرح سے غسل کرنا چاہیے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ غسل کی جو طہارت ہے وہ وضو سے زیادہ ہے اس لیے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ مزمزہ اور اس انشاء کیے غسل میں فرض ہوگا جہاں تک بال جو ہے وہ ہو یا چمڑی نظر آ رہی ہو جلد نظر آ رہی ہو وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے بالوں کو بھی تر کرنا ضروری ہے اور جلد تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے جبکہ وضو میں سنت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو وضو کے چار فرائض بیان کیے گئے ہیں وہاں پر نہ مزمزہ کا ذکر ہے اور نہ ہی اس انشاء کا ذکر ہے اس لیے غسل میں احناف کے نزدیک یہ فرض ہوگا جبکہ وضو میں سنت ہوگا یعنی اس انشاء کرنا بھی اور مزمزہ کرنا بھی وضو میں سنت ہوگا یہ پہلا مسئلہ ہے وضو اور غسل میں مزمزے اور اس انشاء کے حکم کے حوالے سے دوسرا مسئلہ جو ان روایات سے ثابت دوتا ہے وہ مزہ کا ہے کہ مزہ راس جو ہے یعنی سر کا جو مزہ ہے اس میں تسلیس ہے یا پھر اے کی مرتبہ ہے یعنی سر کا مزہ جس طرح دیگر آزائے وضو کو تین مرتبہ دونہ ضروری ہے یا سنت ہے اسی طرح سر کا مزہ بھی جو ہے وہ تین مرتبہ کرنا سنت ہے یا اے کی مرتبہ کرنا سنت ہے جمہور علماء اور فقہہ کے نزدیک مزہ راس میں تسلیس سنت نہیں ہے بلکہ مسح راس ایک ہی دفعہ ہوگا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیگر آزا کی طرح مسح راس میں بھی تسلیس سنت ہے یعنی جس طرح دیگر آزا کو تین مرتبہ دونا سنت ہے اسی طرح سر کا مسح بھی تین مرتبہ کرنا سنت ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل عذرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ہم نے گزشتہ سبق میں سبق نمبر بائیس میں پڑھی ہے جس میں مسح راس کا تین مرتبہ کا ذکر ہے یعنی عذرت عثمان نے جو روایت نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ ہے کہ سر کا مسح تین مرتبہ انہوں نے کیا اور اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ قرار دیا تو لہٰذا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تین مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے جبکہ جمہور کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں ایک مرتبہ سر پر مسح کرنے کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے یا مسح کرنے کا ایک مرتبہ سر پر مسح کرنے کا ذکر ہے لہٰذا ان روایات سے جمہور استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دیگر آزائے وضو کی طرح تین مرتبہ مسح راس نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مرتبہ ہے کیونکہ جو تین مرتبہ مسح راس والی روایات ہیں وہ سندن محفوظ نہیں ہیں ان کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے صحیح نہیں ہے ان کی سند اس لیے جو ہے وہ جمہور نے جو مسئلہ کے اختیار کیا ہے وہ ایک مرتبہ مسح کی روایات پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے لیکن یہاں پر یہ اتراز ہوگا کہ ہم نے جو ابھی روایت پڑھی ہے سبق میں سبق نمبر بائیس میں اس میں امام صاحب سے بھی تین مرتبہ مسح والی روایت منقول ہے تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو بات ان تک پہنچی انہوں نے دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے اس کو نقل کر دیا لیکن چونکہ دوسری روایات جو ہے وہ جو ایک مرتبہ مسح والی ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں اور سند کے لحاظ سے جو ہے ان کی سند عالی ہے اس وجہ سے جمہور کا مسلک جو ہے وہ ایک مرتبہ مسح کی ہے جب امام صاحب کبھی مسلک ایک مرتبہ مسح کی ہے تین مرتبہ مسح کا نہیں ہے اس لئے امام صاحب جو ہے وہ اس روایت کی توجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ کا ذکر تو ہے لیکن وہ تین مرتبہ کو راوی نے اس طرح شمار کر لیا حالانکہ وہ ایک ہی مرتبہ ہے اس پر بہا سم گزشتہ سبق میں بھی کر چکے ہیں نے یعنی کہ نیا پانی بھی نہیں لیا اور سر سے ہاتھ کو بھی نہیں ہٹایا تو یہ ایک ہی مرتبہ ہے تین مرتبہ آگے پیچھے گمانے سے وہ تین مرتبہ نہیں بنے گا بلکہ ایک مرتبہ ہی ہے تو لہٰذا اس روایت کی توجہ امام صاحب کی طرف سے یہ کی جاتی ہے اسی طرح تیسرا مسئلہ جو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ پھر اس کی کیفیت میں فقہ کا اختلاف ہے کہ مزمزہ اور اس انشاء کی کیفیت کیا ہوگی تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزمزہ کے لیے ایک دفعہ اس نے چلو میں پانی لیا یا جو بھی وضو کرنے والا ہے وہ ایک دفعہ چلو میں پانی لے اسی سے اس انشاء بھی کرے یعنی ایک دفعہ چلو میں پانی لے کر موہ میں ڈالا اور تھوڑا سا بچا کر وہی ناک میں ڈالا تو یہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے وہ کرے تینوں مرتبہ چلو میں پانی لے آدھا موہ میں ڈالے اور کچھ بچا کر ناک میں ڈالے تو اس طرح جو ہے وہ مزمزہ اور اس انشاء ہوگا یہ کیفیت ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبکہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزمزہ کے لیے الگ پانی لے اور اس انشاء کے لیے الگ یعنی ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا تو اس سے کلی کرے اس کو بچا کر ناک میں نہ ڈالے بلکہ کلی کرے دوسری مرتبہ بھی کلی کرے تیسری مرتبہ بھی کرے یہ اس کا مزمزہ پورا ہو گیا اس کے بعد نیا پانی لے چلو میں اور اس کو ناک میں ڈالے اس طرح جو ہے وہ پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تو اس کا اس انشاء مکمل ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا کیفیت کا اختلاف ہے کوئی خاص اصولی قسم کے اختلاف نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ چلو میں پانی لے کر کلی کر کے اس کلی سے تھوڑا سا بچا کر اسی کو ناک میں ڈال دے تینوں مرتبہ ایسے کرے تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ تین مرتبہ اس نے پانی لیا ہے جبکہ احنا فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ کلی کے لیے الگ پانی لے اور تین مرتبہ اس انشاء کے لیے الگ پانی لے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے وضو کے چند مسائل کی تفصیل پڑی ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وضور غسل میں مزمزہ اور اس انشاء کا کیا حکم ہے کیا وضور غسل دونوں میں مزمزہ اور اس انشاء واجب ہے یا سنت ہے تو امام احمد کے ہاں دونوں میں دونوں چیزیں واجب ہیں اور امام شافی اور امام مالک کے ہاں وضو اور غسل دونوں میں سنت ہیں اور غسل میں مزمزہ اور اس انشاء دونوں جائے جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ وضو میں بھی اور غسل میں بھی سنت ہیں دونوں میں دونوں چیزیں سنت ہیں جبکہ احناف کے ہاں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں فرض ہیں اور اسی طرح دوسرا مسئلہ ہم نے مسحراس میں تسلیس کے سنت ہونے کا پڑا ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسحراس میں بھی تسلیس ہے جبکہ جمہور کے ہاں سر پر مسا کرنے میں تسلیس نہیں ہے یعنی ایک ہی مرتبہ ہے دیگر آزہ ابوزو کی طرح اس کو تین مرتبہ نہیں کیا جائے گا اور تیسرا مسئلہ جو پڑا ہے وہ مزمزہ اور اسنشاہ کی قیفیت کے اختلاف کے بارے میں پڑا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ کے ہاں ایک ہی مرتبہ چلو میں پانی لے کر کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے اور اسی طرح دوسری مرتبہ کرے پھر تیسری مرتبہ جبکہ اختلاف کے نزدیک کلی کرنے کے لیے الگ پانی لے تینوں مرتبہ اور اسنشاہ یعنی ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ تینوں مرتبہ پانی لے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک مزمزہ اور اسنشاہ کی غسل میں کیا حیثیت ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو مصحرہ اس میں تسلیس ہے یا نہیں ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ